دنیا جو ہے وہ الٹ گئی ہے بلکل سمجھ نہیں آ رہی کہ کی ہو گیا ہے یہ بیٹھے بٹھائے میز کے اوپر آ کے بیٹھ گئے ہیں میں دیکھ رہا تھا ٹوٹر کے اوپر وہ بیچارے پاکستان تحریک انصاف کے فولڈرز کو سمجھ نہیں آ رہی رنگ جو ہے وہ فک ہو گئے ہیں بلکہ پیلے ہو گئے ہیں اور ہاتھ کانپنا شروع ہو گئے ہیں زبان لڑکنا شروع ہو گئی ہے گیار یہ ہم نے تو کیا سوچا ہوا تھا سیدھے انج کر دیں گے یہ تو کہانی کسی اور طرف چلی گئے یہ میز پہ جا کے بیٹھ گئے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے بلکہ اس کے بعد مذاکرات کی جو فوٹیجز سامنے آئیں اس کے اندر شاموت قریشی صاحب فواد چودری اور علی زفر صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے عساق ڈار یوسف ردہ گلانی خواجہ سعاد رفیق یہ لوگ جب سامنے آ کے بیٹھے ہیں اور اس کے بعد ہستے چہرے کھل کلاتے چہرے یہ تو سوچائی نہیں تھا ہم نے تو یہ کس طرح عادت نہیں ہے نا عادت نہیں ہے بسکلی سیاسی طور پہ ایسی پرورش نہیں کی گئی ان سپورٹروں ووٹروں کی ان کو سکھایا جائے کہ بھائی جو سیاستان ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ مذاکرات کے دروازے کھلے چھوڑ کے رکھتا ہے یہ عمران خان صاحب کی اپنی زینیت ہے یہ عمران خان صاحب کی اپنی غلط فہمیاں ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس سے بات نہیں کروں گا میں اس سے بات نہیں کروں گا میں جو ڈاکو انٹیروں سے بات نہیں کروں گا بھائی اس طرح نہیں ہوتا آنا پڑا نا یہ جو ویجولز ہیں نا یقین کیجئے میں یہ جو اس وقت میرے یہ ویڈیو آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں ساتھ اس کو نا ہر پی ٹی آئی فالور کو نا میرا خیال میں بٹھا آکے زبردستی ٹی وی کے اوپر دکھانے چاہیے کہ بیٹا یہ دیکھو یہ اینڈ جو ہے نا یہ ہوتا ہے تم لوگوں کو دنیا جان کی پٹیا پڑا پڑا کہ نا کہ نہیں میں تو اس کی شکل نہ دیکھوں تو میں اس سے ہاتھ نہ ملا ہوں الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے انڈ میں جا کے کرنا پڑتا ہے کرنا پڑتا ہے آپ کو برے سے برابی کوئی شخص لگتا ہو نا بہت برے لگتے ہوں کہ ظاہری بات ہے یہ وہی سارے لوگ ہیں یہ وہی سارے لوگ ہیں جو اس وقت فواز چودی صاحب کے سامنے اور ان سب کے سامنے جو بیٹھے ہوئے آپ لوگ دن رات گالیاں دیتے ہیں ان کو بیٹھ کے دن رات گالیاں دیتے ہیں لیکن الٹیمیٹلی پھر بھی آپ کو جا کے بیٹھنا پڑتا ہے سارے ویلوگز اٹھا کے دیکھ لیجئے میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ میرے بھائی کرنا پڑتا ہے آپ کو بڑے بڑے ملکوں کی جن کی جنگیں ہوئی ہیں آپس میں ان کو بھی میز کے اوپر جا کے بیٹھنا پڑتا ہے وہ ملک جو ورلڈ وار ون ورلڈ وار ٹو کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے اوپر بمباریاں کیا کرتے تھے آج بیٹھ کے ٹریڈز کرتے ہیں آج بیٹھ کے مذاکرات کرتے ہیں ایگریمنٹس کرتے ہیں بڑے بڑے پیکس کے اندر بڑے بڑے بلوکس کا حصہ بنے ہوئے ہیں یہ کرنا پڑتا ہے آپ کو اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہوتی سیاست کریں ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں ایک دوسرے سے اختلاف کریں لیکن ٹیبل کو پر آکے بیٹھنا پڑتا ہے تو on the whole مطبع میرے لیے فرانٹی سپیکنگ پاکستان کی جمہوریت کے لیے یہ بہت اچھے ویجوالز ہیں پوری سی مختلف آپ کو یہ خبر پہلے بتا دی تھی آپ کو چینلز جو ہیں وہ مختلف چینلز جیو اور ای آر وائے نے تھوڑا سا ان کی ٹائم لائن کا آپ اس میں ڈیفرنس ہے جیو یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مئی کے اندر اسمیلیوں کی تحلیل چاہتے ہیں تاکہ جولائے کے اندر الیکشنز ہو سکیں ای آر وائے نے یہ کہا ہے کہ جی جولائے میں اسمیلیوں کی تحلیل چاہتے ہیں اور تاکہ اس کے بعد اگست یا ستمبر کے اندر الیکشنز ہو سکیں میری اطلاع ایسے جو ہے وہ جیو کے زیادہ قریب ہے میری اطلاع کے مطابق بھی وہ مئی کے اندر جو ہیں وہ اسمیلیوں کی تحلیل چاہتے ہیں تاکہ جولائے کے اندر الیکشنز ہو سکیں لیکن وہ اس میں صرف پرابلم ایریا یہی آتا ہے کہ اگر آپ مئی کے اندر اسمیلیوں تحلیل کرتے ہیں تو بجٹ کون دے گا نگراح حکومت بجٹ نہیں دے سکتی اچھا دوسری سائٹ پہ جو میں نے اس سلسلے میں جب پتا کروایا کہ جناب یہ بتائیے کہ حکومتی پوزیشن کیا ہے چلیں یہ تو ظاہری بات ہے امران خان صاحب یہ تو یا پی ٹی آئی کی اپنی ہے نا جو پوزیشنز ہیں کہ الیکشنز کب ہوں گے حکومتی سائٹ کیا ہے حکومتی سائٹ سے جو خبریں آئیں یہ آپ نوٹ کیجئے گا وہاں پہ کسی قسم کی کوئی لچک نہیں دکھائی جا رہی وہاں پہ وہ ڈیفائنز پوزیشن کے اندر کھڑے ہوئے کہ جناب کسی صورت یہ نہیں ہوگا اچھا میری اطلاع کے مطابق پاکستان طریقہ انصاف نے اس کا بھی ایک پلان بھی تیار کیا ہوئے کہ اگر حکومت جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتی تو یہ بھی جیو نے ایکشلی جیو نے بھی اس کو ریپورٹ کیا کہ جی اس میں استیفے واپس لینے کے اوپر جو ہے پھر مشاورت کی جائے کہ اچھا جی اسیمبلیوں میں ہمیں واپس جانے دے اور نئی قانون سازی جو ہے وہ کرنے دی جائے ون ٹائم جس طرح کہتے ہیں نا ایک ریلیف دے دی جائے کہ اچھا جی ٹھیک ہے ہم ان اسیمبلیوں کو اس قومی اسیمبلی کی جو تحلیل ہے ٹھیک ہے اس قوم جو ہے وہ وہ اپنے وقت کے اوپر ہوں اور الیکشنز جو ہیں وہ باقی بھی دو صبحوں کے الیکشنز کے پی اور پنجاب کے الیکشنز جو ہیں وہ دیگر اسیمبلیوں کے الیکشنز کے ساتھ ہوں تو یہ چیزیں بھی ریپورٹ ہو رہی ہیں سو ابھی راؤنڈ ون ہوا ہے اچھے کھلکلاتے چہروں کے ساتھ راؤنڈ من شروع ہوا ہے اچھی بات ہے اچھا اس ساری چیز کے دوران اس ساری چیز کے دوران جو ہے وہ شاموت قریشی صاحب نے بعد میں ان مذاکرات کے بعد ایک بات کی میڈیا سے آکے کہ جی ہمیں پورا عمران خان صاحب نے مینڈٹ دیا ہے میں زیرو پرشنٹ اس بات کے اوپر یقین کرتا ہوں بلکل بھی یقین نہیں کرتا اور اس کے لئے میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں تھوڑی سی میں and no offense to these gentlemen both these gentlemen جن کا میں نام لینے لگا ہوں شاموت قریشی صاحب اور فواد چودری صاحب شاموت قریشی صاحب اور فواد چودری صاحب معذرت کے ساتھ وہ لوگ ہیں جن کو عمران خان صاحب نے یوں کر کے اٹھا کے نا سی ام پنجاب کی ریس میں سے باہر نکال دیا ٹھیک ہے یہ دونوں خواہش مند تھے کاشی و باسی صاحب کے شوہ کے اندر فواد چودری صاحب نے بھی یہی کہا اور شاموت قریشی صاحب اس کے بعد بعد میں آئے میرے خیال میں کل انہوں نے کل یا پرسوں وہ بیٹھے ہوئے تھے کاشی و باسی صاحب کے ساتھ تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی میں بھی یہ چاہتا تھا کہ میں بھی سی ام کی ریس کے اندر ہوں لیکن چلیں ٹھیک ہے جی عمران خان صاحب نے کہا ہے so کتنا کوئن کا سٹیک ہے یا کتنا کوئن مینڈٹ دیا ہوگا ان لوگوں کو عمران خان صاحب نے میں اس پر قطعی طور پر نہیں مانتا کیا یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے مجھے فی الحال زیادہ امید نہیں ہے but obviously یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ change ہو سکتا ہے yes عمران خان صاحب نے اور پی ٹی آئے نے surrender کیا ہے اپنی space کو surrender کیا ہے چند قدم پیچھے ہٹے ہیں اپنی defined position سے which is a good sign اچھی بات ہے لیکن obviously کارکنوں کیونکہ کارکنوں کا اپنے software ہی ایسا بنایا ہے کہ وہ جو ہے وہ اس چیز کو منظور ہی نہیں کر سکتے اس چیز کو دیکھ نہیں سکتے اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے ان کے ہاتھ میں آپ نے انٹے پکڑائی نہیں ہے ان کو تو ایک ہی کام آتا ہے نا اسی ایٹی چکے مار دینی ہے اسی جبکہ اس طرح نہیں ہوتا ہے so ایک اچھی development ہے اب دیکھیں اس پر کیا ہوتا ہے اچھا ایک اور خبر اب آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ خبر یہ ہے کہ ایک دم آج بیٹھے بٹھائے وزیراعظم نے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا شباہ شریف صاحب نے اس کے حوالے سے رپورٹ کیا گیا تھا آج سے چند دن پہلے غالباً چوبیس طریق کو چوبیس اپریل کو رپورٹ کیا گیا تھا اور سب سے پہلے میں یہ کریڈٹ دینا چاہوں گا وقار ستی صاحب کو جو جیو کے رپورٹر ہیں انہوں نے ایکچولی یہ خبر دی تھی کہ جی وزیراعظم جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لینے جا رہے ہیں تو لیکن جیسی یہ خبر چلی تھی تو اس کی تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے ٹویٹ کر کے اس چیز کو ریجیکٹ کر دیا تھا کہ نی جی ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ غلط خبر ہے اس کے بعد آج الٹیمیٹلی جو ہے وہ ووٹ حاصل کر لیا گیا اعتماد کا ووٹ حاصل کیا گیا پہلے ذرا میں اس خبر کے اوپر آج ہوں پھر ذرا جو بریک اپ ہے ذرا اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں کہ یہ ووٹ کتنے ووٹ پڑے ہیں اچھا خبر کا جہاں تک تعلق ہے وقار ستی صاحب نے ایکچولی رپورٹ ٹھیک کیا تھا رپورٹ غلط نہیں تھا وہ اس لیے اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے مسلمی قنون کے سورسز سے جو میں نے پتا کیا وہ یہ چیزیں کئی دن سے ڈسکس ہو رہی تھی اور جب سے اس اسیمبلی کا سٹیشن شروع ہوا ہے جو کہ ایج سے بھی پہلے کا شروع ہوا ہے تو جتنے بھی ایمنیز ہیں پارٹی نے اپنے تمام ایمنیز کو یہ کہہ دیا تھا کہ جناب آپ نے اپنی حاضری جو ہے وہ ہنڈر پرشنٹ لگانی ہے پرابلم یہ آ رہی تھی جس طرح کل کی اگر آپ اگزامپل لے لیں آج کی نہیں میں کل کی اگزامپل لیتا ہوں تو تین یا چار میں کنفرم نہیں ہوں ایدھر اس تری اور اس فور یہ جو ایمنیز تھے وہ بیمار تھے جس میں مسلمی نون کے بھی غالباً دو شامل ہیں اور دیگر بھی دو کچھ جماعتوں سے شامل ہیں وہ بیمار تھے جبکہ ایک تو غالباً ایک ایمن ہے وہ تو ویلچیر کے اوپر آج انہوں نے اسیبلی کا سیشن جو ہے وہ اٹینڈ کیا تھا تو یہ پلان بالکل بناوا تھا یہ بالکل تھا لیکن نمبر پورے نہیں ہو پا رہے تھے ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم اپنے طرح نمبر پورے کر لیں اگر نمبر پورے کر لیتے ہیں تو ہم اعتماد کے ووٹ کی طرف چلے جائیں گے سو وقار ستی صاحب کی جو خبر تھی وہ بالکل ایکوریٹ تھی وہ خبر غلط نہیں تھی ایون دو مریم اور انزیب صاحبہ نے آج دوبارہ یہ کہا حامد میر صاحب کو ٹویٹ کر کے جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی میں نے اس دن کی بات کی تھی کہ جی چوبیس تاریخ کو ووٹ آف کانفرنس جو ہے وہ نہیں لیا جائے گا چلیں وہ اپنی جگہ صحیح ہے میں یہ مارجن دے دیتا ہوں پرابلم صرف ان کے پاس یہ تھی ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہو رہے تھا اور آج جب نمبر پورے ہو گئے تو ایک سو اسی کا ہنسہ جو ہے جیسی وہ کمپلیٹ ہوا ویسے ایک سو اکاسی کی سٹرنٹھ ہے یہ جو ٹیبل آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پہ ان کی سٹرنٹ ایک سو اکاسی کی ہے لیکن چونکہ ایک ووٹ جو سپیکر کا ووٹ ہے انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا تو اس لئے ایک سو اسی ووٹ جو ہے وہ شباز شریف صاحب کو پڑھے ہیں اچھا اس میں ایک اور بھی امپورٹن بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جب ووٹ آف کانفیڈنس لیا تھا آپ کو یاد ہوگا وہ جب عبدالعفیز شیخ صاحب جو ہے وہ الیکشن ہار گئے تھے اور یوسف عزاہ گلانی صاحب نے سینٹ کا الیکشن جیتا تھا جس کے بعد عمران خان صاحب نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا تھا تو اس وقت ان کو ایک سو اٹھتر ووٹ پڑے تھے تو یہاں پہ شباز شریف صاحب کو دو ووٹ زیادہ پڑھ گئے ہیں ایک سو اسی ووٹ ان کو پڑھ گئے ہیں اس میں کافلی کا البتہ ووٹ جو ہے وہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ سپلٹ ہوا ہے کافلی کے تین ووٹ جو ہیں وہ حکومت کو پڑھے ہیں اور دو ووٹ جو ہیں وہ اپوزیشن کے ہیں جو کہ ووٹ نہیں ڈلے اس میں سے منسلائی جو ہیں وہ الڈی پاکستان میں ہے ہی نہیں تو ان کا ووٹ جو ہے وہ نہیں ڈالا تو وہ اپوزیشن میں کنسیڈر ہوگا جماعت اسلامی نے بھی جو ہے ایم اے میں کا جو ووٹ ہے ایک ووٹ وہ بھی نہیں ڈالا جی ڈی اے کا ووٹ نہیں ڈالا